پوٹل جی سبنی ساتھ ان کے سلام اسان جی امانوارے ساتھی سائن جاوید ایک سوال رکھ ہوا ہے سماج نفسی آج اتبار کھان سوال ہے سوال سائن جو آئے تھے سماجی اضطراب سوشل انگزائیٹی جو مسئلو کاغنیٹر پرابلم ہے کاغنیٹر ماں مطلب سائن جو یہ چنہوں تو بچھائیو نج مانوں جی دماغ اکل جی اندر مانوں جی دماغ جی اندر جو خللہ ہے یہاں انہوں جو تصور پرسیپشن سا تعلق تھا ہے مانا جو کوئی اسان پرسیپشن ماں مراد آئے تو جی کاشے اسان پہنجے چاروں طرف جی کاشے سون تھا پرسیون تھا پروڑی تھا وہ پرسیپشن جو جو کوئی تعلق ہوندوا وہ ہوندہ پہنجے پنجن ہواسن ساں ڈٹھو سین بدھو سین چکھیو سین محسوس کئیو سین یہ جو کہ پنجہ ہواسن انہوں ہواسن ساں تواں کے کاشے ملے تھی ظلم جی گال گدھو تھا انہوں نے جو آئے یا یہ ماملو نجہ سانجے اندر جے کافی شہن کھے جی کے ساں سپریس کندھا تھا رہوں انہوں نے جو سپریس ہی تھی یا تھیری سگمنٹ فراج جی لینا ہے سگمنٹ فراج ہو چاہے تھے جی کرے کاف گال دبائیں نہ رہو دبائیں نہ رہو دبائیں نہ رہو وہ ہکڑی اسٹیٹ اچھی کرے وہاں کے انہوں کے بھی شکل اختیار کرے وٹنیا مانا جو کو مانو پاگل تھیندو آئے وہ یہیں تھیندو آئے تو یہ کلو مانو ڈکھ پریشانی غم برداشت کرنے کندو 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 پہ ایک لی اسٹیج اچھے تھی جتے انہوں نے جو ذہن وہ سب کو جو برداشت کرنے کھان جو کن سو تھکی دو پہ تو انہوں نے جو جو کو شعوری جو کو بند ہوند آشان تے روکن جو وہ ٹوٹی دو پہ لاز شعور مانو جو متحاویت ہوتی ہونجے تو وہ پانچانو یارے چرینوارو خبروں پہ کرے خبروں پانچ سبھی چرینوارو کندو آئے پر پہ جو شعور مضبوط ہون دو آئے تو وہ جو کہ چرینوارو خبروں ہیں وہ پانچ دبائے چھدی نا آئے آئیں جو کہ حقیقی شعوروں جو ہیں جو کن چون جڑی چھوئے دن وہ پانچ سو ایک بیسان رسکس کرنے آئے آئیں جو کہ ایڈیو شعور دن وہ پانچ دبائے چھنا آئے پر جدے مانو جو شعور جو کن سو لانجو تھی تو پاوے برداست انہی ٹوٹی تھی پاوے تب وہ جو کن تہتل سہورہ وہ جو کن انتے حاوی تھی تو انہی ہے پو جو کن بھی شعور سب کانچ سما تہتل سورما جنم پیو بٹھن وہی آسان جی دماغ میں اچھا شروع تھی ان دن برحال ہاں نے سائن جو سوال آئے تو سماجی جو کہا سائن جی سو مانو میں انگزائیٹی جو کہا ہے انگزائیٹی ہے کہ مانو جو الکو آئے پریشانی آئے آئیں جو کن سو مانو جی اندر کیفیت پیدا تھی تھی جو میں بیچے نہیں اس طرح بیتا ہے سبب جو کو آئے ان جو سماجی سبب آئے نج سماجی سبب آئے نج سماجی سبب ہی تھے تو پہنچ سماج میں موجود جھکے بھی پریشانی ہیں جھکے بھی بے واجبی ہیں جھکے بھی بیراروی ہیں جھکے بھی قتل و غارت آئے جھکا بھی زیادتی ظلم آئے جھکا بھی بارن سا اور عورت سا بے ایک اے معاملے تھے جھکا مانو جی کو سمجھے تو یہ غلط پہ ہوتی ہے بے واجبی پہ تھی ہے یہ سب شئیوں ڈسن کھا پو مانو جی اندر چڑھ کاور بے چنی انگزائیٹی پیدا تھی دیریا رہی سماجی سبب آئے پو ان میں ہکرا مانو مایوس تھی تھا وین تبا بھائی اسے یہ رن دی بیا مانو انہیں خلاف حتیار تا کھڑا ان چا مانو انکھا بھی اگیا چی کرے انہیں سینجے لائے ہکرا پہنجا جو کن سو کا اصول یہاں پہنجا نظریہ واضح کندائنہ اسے ان کے لیڈ کرنا ہے تو ہکڑو جو کن سوشل جی کرے انگزائیٹی یہ توان لفظ لکھو آئے جو کن بلکل تا نجو واضح کرے لکھو آئے تو سماجی انتوں نے سماجی جو کن بیچے نہیں تو سر سماجی بیچے نہیں صحیح سدھی گالہ ہے تو انہیں جو جو کارن آئے وہ سماجی مہرک سماجی وہ فرد جے اندر پریشانی جو کارن پر بن جے تو انکھے اصان سو سے دو جو کن جو نا چھیں تا یہاں پرسیپشن ساں وابستہ تھی وین دی چھو جو توان جی سماج کھاں باہرین دنیا کھاں جی کا بھی تمام اٹھ معلومات یہ چھے وہاں تاں جے پرسیپشن ماں چاہتی انہیں پو تاں جو پرسیپشن انہیں ہی سہتے جو کن سو جو کن سو کرے تو اپنے جو استدال کرے تو آئیں استخرا کرے تو سوچے تو غور و فکر کرے پر نتیجہ تو کڑے اٹھا باہرہ تاں کہ ڈیٹا ملیو اٹھے پرسیپشن ہوئی ڈیٹا کے جو کوئی پراسس کرے ہو تو ہاں نے تاں جی کا اگنیشن اچھی ہوئی وہ تاں وہاں باہرین سماجی بیراروین کے رسی کرے بودھی کرے تمامیں جو کن چینی پریشانی پیدا تھی یہ تاں جو ہکڑو سبب آ جو سبب ہی ہے تو ہکڑو مانو پہنجی ذاتی نفسیاتی کہیں بھی سبب جے کرے کہیں بھی پریشان جے کرے وہ مانو جو کن سو جو کن سو ڈسٹب تھی ہوئی ہے ان مانو انجی اندر ایک لی انگزائیٹی پیدا تھی ہوئی ہے وہاں انجی انفرادی وہاں نفسیاتی مسئل ہو تھی ہو ان جو مہرک سماج آئے سماجی باہرہ مسئل ہوئے ان جو مہرک جو کن وہاں جو کن سو بیرونی مانو جی ذات جا مسئلہ ہیں جن جے کرے مانو جو کن انہیں انگزائیٹی جو شکایت ہو تھی ہے پر ظاہری گالا ہوا انگزائیٹی پرسنل انگزائیٹی چاہے بھی پر انکہ آسان سوشل انگزائیٹی کون چاہنا تھی توان جو کو ٹرام لکھیا وہ سوشل انگزائیٹی جو لکھیا پر یا مانو جی نجی انگزائیٹی بھی آیا جی کہا نجی ہون جے پہن جے اندرونی ذاتی دو نا پر چند اڑھا کیسز تھی اندہا جہاں جہاں سبب انفراج بھی تھی اندہا مکھے جاب نہ ملی جی موسان جاب میں جاتی تھی موسان کمیشن میں جاتی تھی موسان انصاف میں جاتی تھی آیاں وہ پریشانی کرے یہ جو کوئی معاملو آئے یہ معاملو مجھے اندرینی پریشانی جو سبب آئے پر انجا مجھے کہ کارن ہے وہے تو سماج جائے نا جو کوئی یہ نہ ہے تو رو گو تاہاں بے مانو جو ظلم تھی نا رسی کرے تو وہاں پریشانی جو شکاہ تھے پر تہاں سا بے واجبی تھی انہیں تو وہاں کے اندر پریشانی کی ہاں ان میں بھی کارن باہر جوا آئیں وہ تاں جے اندر تھی پر ہکڑو اڑو سبب آئے جہاں میں نج مانو پہنجی پہنجو جو کن ذاتی اندرونی واسا مسئلہ جے کرے جو کن سو نشے جو شکاہت ہوتی ہے تو مانو پہنجی زندگیر میں غلط فیصلہ کندہ غلط چوائس کندہ آئیں جو کن سو نشے جی چوائس کی تو غلط بزنس جی چوائس کی تو غلط مانجی چوائس کی تو جان دے بھی کچھ اڑا رسک کھیا آئیں جو کن سو پہنجے پانکے نقصان دینوں آئیں تو نشو آیا شو بینچن میں تاں ویال ہے تاں نقصان دینوں ہے بعد میں تاں کے ریلائز دیو تاں یہ غلط تھے انہیں جی بھی انگزائیٹی تھی نہیں پر یہ انفرادی انگزائیٹی ہے ان جو ریزن وہ فرد خود ہے جو جو معاملوں انگزائیٹی میں تھی تو وہ کا میڈیکل کنڈیشننگ تھی سگے تھی تو نیورولوجیکلری کا کنڈیشن تھی ہے جو میں مانوں پر وہ اب انگزائیٹی اندیویجل نفسیاتی تھی سگے تھی نیورولوجیکلی جو کن جو ریزن تھی باقی جو کو سوشل انگزائیٹی ہے وہ سو سدھو سماج جو بیرونی وجائن بیرونی ان جو جو سٹیملس چاہاں جو محرک چاہاں جو کارنا وہ سماج وہ سماج تاوہان جو اندر انہیں پریشانی جو انہیں انہیں انگزائیٹی جو انہیں انہیں انگزائیٹی جو انہیں انثنو جو سبب بنجے تو یہ نہیں کرے سا ان سے سوشل انگزائیٹی چھو انگازہ تانی وری مہر پانی ڈاکٹر توفیل سرام بنی